دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کیتو گرہ کا کیا دان ہوتا ہے کس کو کرنا ہے کتنا کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے یہ پورا وستار سے سمجھانے والا ہوں تو اس کے علاوہ ساسٹروں میں کیا چیز لکھ رکھی ہے یہاں پہ دیکھو یہ آپ کو میں ویڈیو کے خیر میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ ساسٹروں میں اس کے بارے میں کیا لکھ رکھا ہے تو پہلے میں اپنی طرح سے بتاتا ہوں دیکھو جی سب سے پہلی بات ہے کہ جو دان ہوتا ہے جو کہ میں سب کو بار بار کہتا ہوں وہ اس گرہ کی پاور کو کم کرتا ہے جہنکی اگر آپ کی کڑلی میں کیتو گرہ آپ کو کشٹ دے رہا ہے تب ہی آپ اس کا دان کریں اگر یہ آپ کو بورے فل نہیں دے رہا پھر آپ یہ دان نہ کریں آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے اگر کڑلی میں آپ کا کیتو نیچ کا بیٹھا ہے پھر جرور دان کریں اگر آپ کا اچھ کا بیٹھا ہے دان آپ نے نہیں کرنا اب دیکھو جی مال لو چلو آپ کو دان کرنا بنتا ہے گیتو گا تو اس کے پہلے سب سے پہلے دان پدارت ہوتے کیا ہے اس کے جو دان کی پدارت ہیں وہ ہیں یہاں پہ دیکھو دو رنگ کا جو کمبل ہوتا ہے وہ چاہے آپ سپید آپ نے سپید اور کالا کمبل بھی لے سکتے ہیں دو رنگ کا کمبل تو یہ سب سے اس کا پہلا بیش ٹرپائے ہوتا ہے جو کہ آپ سانی سے کر سکتے ہیں دو رنگ کا کمبل کب کرنا ہے یہ دیکھو جی دان جو ہوتے ہیں ویسے یہ شنیوار کے دن کیا جاتے ہیں کیونکہ ان کا ویسے اپنا کوئی دن نہیں ہوتا راہو کیتو کا یہ شنی کی ہی پرشائی ہے اس لئے ان کا بھی دان شنیوار کو ہوتا ہے کچھ اس آستروں میں بودھوار کو بھی لکھا گیا کہ آپ بودھوار کو بھی کر سکتے ہیں یا منگلوار کو بھی کر سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے دیکھو جی دان پدارت میں پہلا ہے دو رنگ کا کمبل اور دوسرے نمبر پہ کستوری ہے اس کے علاوہ سپید سپید تیل ہوگی راہو کا رنگ کالا ہے کیتو کا ہے سپید تو سپید تیل لینے ہیں جو کیتو کا دان ہے اوڑد سابت اوڑد آپ سے لے سکتے ہیں ستناجہ راہو کا دیکھو جی بیشت دان ہوتا ہے ستناجہ کیتو کا بھی دان ستناجہ ہے کیتو کے لئے بھی آپ ستناجہ کا دان کر سکتے ہیں لوہے کا کوئی سمال لے سکتے ہیں یا اتھیار ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں جیسے تلوار ہوگی ایسے دان بھی آپ کیتو کر سکتے ہیں کند مول ہو گیا درم جو سمگری ہوتی کیونکہ درم سے جڑا ہے کیتو جیسے کہ آپ تیلک آدھی کا جو سمان ہوتا ہے اور بھی جو سمان ہوتے ہیں درم سے جڑے وہ آپ بھی دان کر سکتے ہیں جرابے ہوگی بساکھیاں یہ بہت اچھا پائے بساکھی دیکھو جو جرورت مند ہے جو لنگڑا پائی جائے آپ ان کو بساکھیوں کا دان کر سکتے ہیں دو رنگا کوئی وستر لے سکتے ہیں جنڈا جنڈا جو ہوتا ہے جو مندر کے اوپر لگے ہوتے ہیں ایسے جو جنڈے ہوتے ہیں وہ دان آپ کر سکتے ہیں درمستان میں کر سکتے ہیں سوئی داگے کا دان آپ کر سکتے ہیں کانوں کی جو بالی ہوتی وہ آپ کر سکتے ہیں اب دیکھو جی یہ جو دان ہے کس کو کرنا ہے دیکھو سب سے آپ نے عام سنا اگر کیتو کا جو دان ایک عام دان ہے پرچلیت سب سے جو بیشٹ وہ ہے کتوں کو دان کرنا کتوں کو روٹی ڈالنا یہ ایک کام ہے کیونکہ کیتو جو ہے وہ کتے کا پرتیق ہے اس کا یہ واہن ہے کیتو کتے کی سواری کرتا ہے یہ ساسٹروں میں لکھا ہے تو آپ مطلب کتے کو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں جیسے کہ آپ اور کتا خوشی کرو اگر وہ بمار ہے یا کھجلی والا ہے یہ ساسٹروں میں چیزیں لکھا رکھیں وہ اپنی طرف سے نہیں بھورا کہ اگر کوئی آپ کو کھجلی والا کتا ملتا ہے یا بمار ہے یا خاص کر کالے رنگ کا ہو یا بورے رنگ کا ہو اس کو آپ بوجھن دے سکتے ہیں روٹی کھلا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ روٹی نہیں کھلا سکتے ہیں آپ بسکٹ دے سکتے ہیں یا دودھ بھی اس کے دے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اسے مطلب پیڑ دینا اس کا پیڑ برنا آپ نے اس کی جرورت کو پورا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جتنے بھی جو سادو لوگ ہوتے ہیں وہ کیتو کی عدین ہے یہ کیتو کے کارک ہے سادو، بھکیر، سنیاسی جو ہوتے ہیں تیر سیاتری ہوگے یہ کیتو کے کارک ہیں مسافر ہوگے اور انات یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آپ نے کسی نہ کسی پرکار سے ہیلپ کرنی ہے چاہے آپ ان کو بوجھن کھلائیں کسی نہ کسی یا آپ پیسے خود لگا کے ان کو جیسے آپ کے مالک پروار میں کوئی بجورگ ہے تو خود آپ ان کو پیسے دو کہ آپ بھائی تیر سیاترہ کرو ان کو تیر سیاترہ کروا سکتے ہیں اپنے خود کے پیسے دے کے یہ بھی دان آجے گا کیتو کا دان ہو جائے گا یا آپ ان کو ایک وستر دے سکتے ہیں ان میں سے کوئی سمان ان کو دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے مالک دو رنگ کا کمبل ہے وہ سادو کو دے سکتے ہیں یا فکیر کو دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یا اور ان کو آپ بوجن کھلا سکتے ہیں یا ان کو کپڑے دے سکتے ہیں آپ دورنگا کوئی کپڑا لے کے وہ دے سکتے ہیں جو انات پشو شاوگ ہوتے ہیں وہ بھی کتو کی دین ہے ان کو بوجن کرا سکتے ہیں خاص کر لنگڑے اپائیج یہ شنی کے بھی دین ہوتے ہیں اور کتو کے بھی ہیں راہو کتو دینوں کے یہ دین ہے آپ مطلب لنگڑے اپائیج کو بوجن کھلا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کبھی ملے لنگڑے لوگ ملے خاص کر جرورت مند ہو جو جرورت مند ہے جن کو جرورت ہے سچ میں ان کی آپ کسی نہ کسی پرکار سے ہیلپ جرور کیا کریں چاہے وہ پیسے گروپ میں کر سکتے ہیں جا ان کو بوجن خلال سکتے ہیں جا ان کو کپڑے دے سکتے ہیں یا ان کو آپ دو رنگا کمبل بھی دے سکتے ہیں ابھی جیسے سردیاں ہیں دیکھو جی سب سے بیش ٹوکشن آپ کے پاس اگر آپ کیتتو سے پیڑتے ہیں تو دو رنگا کمبل جرورت مندوں کو دان جرور کریں خاص کر اگر آپ کو کوئی لنگڑا مل جاتا ہے پائج بیکتی مل جاتا ہے ان کو آپ کر سکتے ہیں جو سپیت تل یہ بیش ٹوپائے ہوتا ہے کیتتو کا یہ بھی دان ہوتا ہے سپیت تل یہ دان کہاں پہ کرنا جو کیڑے ہوتے ہیں ان کا بل ہوتا ہے بل میں ڈال سکتے ہیں سپیت تل کو لے کے یا کوووں کو کھلا سکتے ہیں کیتتو کی دین ہے اس کو بھی آپ دان دے سکتے ہیں اب دیکھو جی جو دان ہے میں یہ نہیں بلوں گا کہ یہ سبھی دان اپنے کرنے کی دو رنگا کمبل بھی لے لو کستوری بھی ایسا نہیں آپ یہ دیکھو گے آپ کونسا دان کر سکتے ہیں ایسانی سے وہ آپ نے کام دان کرنا ہے جتنا آپ کا بجٹ ہے وہ آپ دان کرو اور اب دیکھو جی دان کرنا کتنا ہوتا ہے اگر تو آپ کو کشت زیادہ آ رہا ہے آپ کی اوپر مالو کیتتو کی داشا ہے نیچ کا بیٹا کشت آپ کو دے رہا جادہ پھر تو کوشش کرو دان آپ رجانہ کیا کرو کوئی سمپل دان دیکھ لو جیسے آپ کتے کروٹی رجانہ ڈال سکتے ہیں کوئی خرچہ آپ کا نہیں لگے گا یہ تو آپ لائف ٹیم بھی کر سکتے ہیں ایسا دان آپ دیکھو کہ کونسا ایک ایسا دان ہے جو کہ آپ رجانہ کر سکتے ہیں جیسی کہ آپ سفید دل کیڑوں کو ڈال سکتے ہیں یا اور بھی ایسے کچھ دان ہے تو یہ دان آپ جو صحیح لگتا ہے آپ کو وہ کیا کرو رجانہ یا ہفتے میں تین چار دن جرور کرو یا آپ شنیوار کو کرو بودھوار کو اور منگلوار کو تین دنوں میں جرور کیا کرو کیونکہ تین دن ہی کیتتو گئے ہیں اور جب بھی دان جس کا بھی کرنا ہے مالو آپ نے دو رنگہ کمبل لے لیا آپ کسی جرورت مند کو دان کرنے ہیں اور من میں آپ نے کیتتو کا منتر کرنا ہے کی ہے کیتتو دیفتہ جی آپ کا ہے دان جو کی میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کا برا فل مجھے نہ ملے اوم کیم کیتوین میں کرتے کرتے وہ دان آپ نے کرنا ہے دان کس سمیں کرنا ہے دن کے ویسے رات کو کہا گیا کہ آپ رات کو کرو دان کیونکہ ہندیرے کے کارک ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی رات کو تو ٹیم نہیں لگے آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں جب بھی دان کریں من میں منتر کرتے کرتے کہ آپ کا دان ہے میں وہ کر رہا ہے اب دیکھو جی یہاں پہ کیونکہ یہ دان میں نے آپ کو ابھی کیا بھولا اس کا کام کیا ہے اس گرہ کی پاور کو کم کرے گا اگر مالو آپ کا کیتو اچھا نکلا تو آپ دان کر رہے ہیں تو کیتو کا اچھا بھل کم ہو جائے گا یہ صرف اس کی نیکٹی پاور کو کم کرے گا ہاں ویسے اگر آپ مالو کسی کا مالو آپ کو سامنے کتا دیکھ گیا اس کو آپ نے روٹی ڈال دی وہ دان نہیں ہے وہ آپ کی بامنہ ہے اگر آپ ویسے کتوں کو روٹی رجانہ آپ کا شونک ہے کہ رجانہ کتوں کو روٹی کھلاتے ہیں وہ بھئی وہاں پہ دان نہیں ہوگا وہ ایک آپ کی بامنہ ہونی چاہیے کہ آپ کو مالو کسی نے بولا کہ دان کرنا ہے تو آپ منتر آپ کر کے دان کر رہے ہیں وہ دان ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے مالو کسی کے ویسے ہیلپ کر دی کسی گریب کو جرورتمند کو دے دیا یہ مجھے سنا کہ آپ نے ابھی دان کر رہے ہیں تو اگر آپ کا کیتو اچھا نکلا تو وہ پاور کم ہو جائے گی وہاں پہ ڈیمنڈ کرتا ہے کہ آپ کی بامنا کیا ہے اگر آپ کے من میں یہ ہے کہ کیتو کا دان میں اس لیے کر رہا ہوں پھر تو وہ دان کا کام کرے گا لیکن اگر آپ کے من میں ہے کہ بچارہ بوکھا ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے وہاں پہ وہ دان نہیں ہوگا تو اب دیکھو یہ ساستروں میں کیا لکھا رکھا ہے کہ کیتو کا نکارتگو بل نیکٹی بل کم کرنے کے لیے اس کو شانت کرنے کی کیا کرنے دیکھو کتوں کو مشلیوں کو چینٹیوں کو کوڑیوں کو لنگڑوں کو پاہیج ہوگے تیرتیاتری ہوگے انات ہوگے پشو شاوک گربدار جو پشو ہوتے ہیں جنہوں گربدار کر رکھا ہے یا بجرگ بیاکتی یا مارگ بھولے ہوئے کی سہتہ کرنے آپ نے تتہ سیوہ کریں ان لوگوں کی آپ پہ لکھ لو سادو سنت فقیر سنیاسی دادہ دہ دہال تتہ گروہ سے کبھی نہ بگاڑیں ان کی آپ نے ایسپیکٹ بھی کرنے سادو کو کبھی مارا بچن بھائی مت بولنا کہ اتتہ جیدہ خراب ہو جے گا آپ کا بجرگوں کو اپنے خرچوں سے تیرتیاترہ کرائیں درم ستھالوں پہ جاتے رہیں وہاں پہ دان کر سکتے ہیں رہن بسہروں ورداشروں پہ دان کریں گوش الوں میں دان کریں دھارمگ رہیں پتر کا پالن سہی پر کر کیونکہ کیتو پتر بھی جو وہ بھی کیتو کے دین ہے سور مشلی آدھی کا میٹ ماس نہ کھائیں چوہوں کو نہ ماریں کتوں کو نہ ماریں مالو آپ اگر کتوں کو ماریں آپ کا کیتو جو ہے وہ جیدہ خراب ہو جائے گا اس کے بورے فل آپ کو کئی گناہ بڑھ جائے گی دو رنگے سلیٹی چت کبرے یا رنگ برنگے وستر نہ پہنے ایک اور بات ساسٹروں میں یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ آپ کمبل کم جوز کرو اگر آپ رات کو سوتے سمیں کمبل کا جوز کر رہے ہیں تو کیتو کا بورا فل کئی گناہ بڑھے گا یہ ساسٹروں میں لکھ رکھا ہے دو رنگے سلیٹی چت کبرے یا رنگ برنگے وستر نہ پہنے جنڈہ دان دیں جنڈے کا دان وہ آپ میں نے بھی لکھ رکھا ہے نہ سناڑیوں تاک دنوال پدارت کھائیں کیلچم کی کمی نہ ہو سب سے پہلے میں پھر بولوں گا دیکھو جی اگر دان بنتا آپ کو بنتا ہے دان تب ہی کریں اور کوشی کریں جارہ جارہ دان کیا کریں اگر جہدہ کشٹ ہے ارجانہ دان کریں اور اگر دشا جاری کیتو کی نیچ کا بیٹھا پھر تو دان جرور کریں پھر تو ہفتے میں تین چر دن دان کر دیں اگر جو آپ کو صحیح لگتا ہے دان کی جو بستویں آپ کر سکتے ہیں دان وہ جرور کیا کریں اور باقی دیکھو جی آپ اگر بیٹھے بیٹھے مرسی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں مجھے آپ ورسو بھی کر سکتے ہیں جوتی چیز سیکھنا چاہتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک جرور کریں کچھ پوچھنا ہے کمیٹ بکس میں آپ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں